اپنے چھوٹے بھائی مختار انساری کو سپردے خاک کرنے کے بعد ان کے بڑے بھائی اور غازی پور کے سانسد افضال انساری گھر پہنچے ہیں کیا کہیں گے اس پورے معاملے میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ اس کو شب لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ایک ایسی چھتی ہے جس کی کسی سے تلنا نہیں کی جا سکتی ہم خود کئی بار دہرا چکے ہیں کہ موت کا دن معین ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا مختار کے اوپر سیون ٹائم ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا جو وہ بچ گئے اور اس بار سازشیں کامیاب ہو گئیں میرے پاس پوختہ ثبوت ہے کہ مختار کو جیل میں زہر دیا گیا مختار نے خود اپنے وکیل کے ذریعے پتر دیا ان کے وکیل نے کوٹ میں وہ درخواست ڈالی اس کے بعد کوٹ کی طرف سے ڈائریکشن بھی ہوا ہم نے انیس تاریخ کی بات ہے ہم نے بیس تاریخ کو سپریٹنڈنٹ جیل سے بات کیا انہوں نے کہا کہ ہاں طبیعت ان کی خراب ہے لیکن ہم نے کال کیا تھا ہمارے اسپطال کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ باہر کے ڈاکٹر بلائے جائے تو ہم نے کال کر لیا تھا باہر کے دو ڈاکٹر آئے تھے اور آج ہی میں ان کے بیرک میں ان کے سامنے ڈاکٹروں کو اور ان کو کر دیا ہوں ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے اور دوا بھی شروع ہو جائی ہے ہمارے ان کے بیچ میں جو بات ہوئی وہ ریکارٹ پر ہے آج بھی ہمارے پاس ہے ساکش کے روک میں میں نے ان سے کھول کے یہ بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب ارے سپریٹنڈل صاحب آپ اٹوینان ڈلا رہے ہیں کہ دو ڈاکٹر اور آگئے ہیں اور جیل والا بھی ڈاکٹر ہے سب لوگ علاج کر رہے ہیں لیکن ہمیں سوچنا ملی ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے کھانے میں اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے ہم لوگ کھانا ٹیسٹ وشٹ کر کے تب دیتے ہیں ہم نے کہا ٹیسٹ کرنے کے لیے جو بندی رکھچک لگایا گیا تھا اور ایک ڈپٹی جیلر تھا جو ان کا کھانا ٹیسٹ کر کے کھلاتا تھا لگ بھگ چالیس دن پہلے ان کا کھانا جو آیا تھا اس میں زہر تھا اور ان دونوں نے ٹیسٹ کیا اور دونوں زہری زہر کا کھانا کھا کر کے بیمار پڑے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بندی رکھچک اور ڈپٹی جیلر جو مختار کے بھریک کے لیے تھا یہ دوائے الاز سے ٹھیک نہیں ہوئے ان کو میڈیکل کالیج میں بھرتی کر آیا گیا جہاں ان کا کئی دنوں تک علاج ہوا تو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے ہاں ایسا ہوا تھا لیکن سب کا ٹیسٹ کر آیا گیا تو کسی کی ریپورٹ آئی کہ فوڈ بائیزننگ ہے کسی کا ریپورٹ آئی کہ گائے سٹک کا معاملہ تھا کسی کا کچھ آئی سب کی ایک طرح سے ریپورٹ نہیں آئی کھانا بنانے والا بیمار ہو رہا کھانا چکھنے والا بیمار ہو رہا کھانا پکوانے کا سپر ویزن کرنے والا بیمار ہو رہا اور مختار نے یہ ساری باتیں ہم کو فون سے بتائی تھی تب ہی ہم نے سپر ٹینل سے کہا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیں ہم نے اب جو شروع کیا ہے باہری ڈاکٹر بھی آ گیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ بیس تاریخ کے بات ہے انیس کو ان کو زہر دیا گیا تھا بیس کے بعد اکیس بائیس تھیس چوبیس پچیس تک کوئی ماکول علاج نہیں ہوا چھبیس کو حالت بلکل خراب ہو گئی تب ان لوگوں نے خود سپرٹرینٹ سے میری بات ہوئی ہے اس کا بھی ریکارڈ میرے پاس ہے دو بجے رات میں جیل سپرٹرینٹ نے ڈاکٹروں کے ایڈوائز کے آجنسار ان کو میڈیکل کالیج بھیجا میڈیکل کالیج کے ڈاکٹروں نے ان کی گمبھیر استطیق کو دیکھ کر کے تورنت آئی سیو میں ان کو ایڈمیٹ کیا ان کی گہن پرکشن ہوئے الاج شروع ہوا ہم لوگوں کو ایک ٹیلی گرام بھیجا انہوں نے ہمارے محمد آباد تھانے پہ یہاں سے پولیس کے لوگ آئے ان کا مختار صاحب بہت سخت بیمار ہیں یہ ٹیلی گرام ہے اور آپ تدکال بانڈا میڈیکل کالیج جائیے میں نے وہ ٹیلی گرام پڑھا سپرٹرینڈن کی طرف سے ٹیلی گرام تھا ہم لوگ تورنت آدھے گھنٹے کے اندر بانڈا کے لیے نکل لیے آٹھ گھنٹے کا سفر ہے بانڈا پہنچے میڈیکل کالیج گئے تو اس طرح مختار سے جب ملاقات کا موقع ملا تو وہ ہوش میں تھے اور انہوں نے ہم کو پھر وہی بات کہی کہ بھئیہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم کو یہ سب زہر دے دیئے ہیں اور ہمارا علاج یہ گمبیر ہو کے نہیں کرائے جس کا نتیجہ ہوا زہر اثر کر گیا ہے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں میرا پیٹ بہت پھول گیا ہے گائس بہت بن رہی ہے اور مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے پسینہ ہوتا ہے اپنی تکلیفیں پھر بتائیں کہ کل میں گر گیا تھا مرچت ہو گیا تھا تو جیل کے لوگوں نے پھر ہم کو یہاں آسپیٹل بھیجا ہے ہم لوگوں کو اچھا لگا کہ وہ ہوش میں آ چکے ہیں علاج جو ہوا ہے اس سے ان کو راہت ملی ہے آکسیزن لیویل دیکھا تو نبے کے آس پاس تھا بلڈ پریشر دیکھا ہم نے تو وہ بھی ایک سو دس اور ساٹھ یا پیسٹھ ایسے تھا کم تھا تھوڑا ڈاکٹر نے کہا کہ ہم لوگ ان کا علاج کر رہے ہیں تین ڈاکٹروں کا پینل ہے لیکن جب ہم نے کہا کون لوگ ہیں ہم مل لیں تو ہمارے سامنے جو دو لوگ آئے وہ فارمیسسٹ تھے اور ایک جو ڈاکٹر انچارج تھے ان کے ہم نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ میڈسین کے ہیں یا کہے نہیں ہم سرجن ہیں تو ہم نے کہا کہے کی سرجری کرتے ہیں سرجن تو آرثوپیٹک بھی ہوتا ہے سرجن تو نیورولوجی میں بھی ہے کارڈیولوجی آپ کیا ہیں تو کہہ ہارنیا وغیرہ تو ہم نے کہا کہ تو یہ مختار کا علاج آپ ہی ہیڈ ہو تو آپ کے سمجھ سے کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے ان کو سرجری کا کوئی معاملہ نہیں ہے پھر بھی ہم کو انچارج بنائے گیا ہے تو ہم جو غورہ تو ہم نے کہا میڈسین کا آپ کیا کرتے ہیں کہے ہم ٹیلی فون سے اپنے مطر ڈاکٹروں سے سلا کر کے تب دوا دیتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ابھی کیا اسیتی ہے تو کہے دیکھئے ہوش میں ہیں آئے تھے تو بے ہوش تھے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جلدی دو تین دن میں ان کو کنٹرول کر لیں گے ہم کہا اگر کنٹرول کے باہر ہو تو اس کو ریفر کر دیجئے گا اور اگر یہ سمجھ سے آ ہوگی کہ کسی بڑے آسپیٹل میں بھیجیں گے تو خرچ کون بہند کرے گا تو پریجن خرچ بہند کرنے کے لیے تیار ہیں میں لکھ کے دے دے رہا ہوں آپ سمجھ رہتے ریفر کر دیجئے گا ایسا نہ ہو کہ یہاں کی دوہ سے ان کو فائدہ بھی نہ ہو اور اس طرح کی استیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو ظاہر ہوا ہے مجھ سے آج بھی کہا ہے یہیں آسپیٹل میں بھی کہا ہے تو ان کا آنے میں سمجھ رہتے ہوئے اگر ایسی استیتی آئے گی تو ریفر کر دوں گا ہم لوگ میل کر کے آئے ابھی راستے میں تھے دو گھنٹہ ہوا بس وہاں سے چلے ہوئے جب تک بتایا گیا کہ سبھی ڈاکٹروں نے ان کو لکھ دیا کہ یہ فٹ ہیں اور ویل چیئر پہ بیٹھا کر کے جو آدمی اپنی پہلوں پہ کھڑے ہونے کی استیتی میں نہیں تھا جو اپنے دم پر بیٹھ پہ بیٹھنے کی استیتی میں نہیں تھا اس کو فٹ گھوسٹ کر کے سیدھے آئی سی ایو سے جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور میڈیا کے مادم سے یہ خبر چلوائی گئی کہ مختار بلکل فٹ ہو چکے ہیں سارے ٹیسٹ ان کے ہو گئے ہیں کوئی روگ نہیں ہے اگر کوئی روگ نہیں تھا تو چوبیس گھنٹہ بیٹھنے کے بعد ایسا گھاتک اٹیک کیسے آ گیا جس میں ان کی جانی چلی گئی اگر وہ فٹ تھے اور میڈیکل کالیج کے نو ڈاکٹر ان کو فٹ گھوشت کر رہے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر یہ کیا ہو گیا آپ ہی کے کشٹڈی میں ہے رسپونسویلٹی آپ کی ہے وہ ڈاکٹر جو ہم سے کہا رہا ہے کہ ہم دو تین دن میں ان کو ٹھیک کر لیں گے نہیں تو ریفر کر لیں گے اس ڈاکٹر سے آپ نے اسی دن جس دن میری بات ہو اس کے دو گھنٹے کے بعد لکھوا لیا کہ یہ فٹ ہے وہ ڈاکٹر جو کہا رہا ہے کہ ان کو جو سمسیہ ہے میرے ویبھاگ کی نہیں ہے میں تو سرجن ہوں یہ ساری جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں جو سرکار کا جیل ہے پرشاسن ہے اس کی نگرانی میں وہ جیل میں تھے سرکار کی جیل ہے اس میں وہ قیدی تھے تو یہ سارے جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے دیکھئے ہم نے پہلے بھی کہا آپ بھی بتا رہے ہیں کہ پوری سرکار اور سرکار کی مشینری یہ لگائی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے مکتار کو ختم کیا جائے اور برجیس سنگھ اور تربون سنگھ جو بہت بڑے مافیا ڈان ہیں اتر پردیش نہیں راشتی اسطر کے جو داؤد ابراہیم کے بھی کو اکیوزڈ ہیں بامبی جے جے ہاسپیٹل کانڈ میں ان کے ورود ایک مقدمہ تھا جس میں مکتار وادی مقدمہ تھا پندرہ جولائی دو ہزار ایک کو ان کے اوپر آکرمن ہوا تھا اور اس آکرمن میں ان کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ان کے گنر اور رستہ مرف بابو مارا گیا تھا اور حملہوروں کی طرف سے بھی ایک ویکتی جو بچاؤں میں کی گئی جوابی فائرنگ میں مارا گیا تھا موقع پر تین لوگوں کی موت ہوئی تھی اس مقدمے کا ٹرائل اب شروع ہو گیا ہے 22-23 سال کے بعد تو اس کو بچانے کے لیے تو ایک کوشش یہ کیا آگیا ملی بھگت سے سرکار اپرادیوں کی سب کی ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک جھوٹیا مقدمہ درج کرائے گیا ایک گھٹنا کا دوسرا مقدمہ دوسری کہانی کے ساتھ کہ وہ جو دو ہزار ایک میں گھٹنا ہوئی تھی واسطہ وقتہ یہ ہے کہ وہ جو ایک اس میں حملہور مارا گیا اس کو دکھایا گیا ہے کہ اس کو مقدمہ انساری کے ڈرائیور اور دو تین لوگ گئے تھے اور بکسر جلے میں کسی گاؤں میں وہاں کی نوازی ہیں ان کو اٹھا لائے تھے مطلب بریجیس کو بچانے کے لیے یہ سب کام کیا اور اس میں ملجم سارے گواہوں کو بنا لیا گیا جو انجرڈ ویٹنیس تھے نو لوگوں کو گولی لگی تھی جو انجرڈ ویٹنیس تھے دو مر گئے تھے نو انجرڈ ویٹنیس تھے ان کو ملجم بنا دیا کہ گواہی سے باز آ جائیں گے اس کے باوجود گواہی چلتی رہی کوٹ نے آرڈر کیا مختار کو پیش کیا جائے گواہی کے لیے اب یوجن کے گواہ کے حصیت سے وادی مقدمہ پیش کیا جائے اور گریس سچو چیف سگریٹری تک کو پتر لکھا لیکن یہ لوگ نہیں پیش کیے بہانہ بازی فورس لبو لواب کیا ہے لبو لواب بریجیس سنگھ تربون سنگھ کو بچانے کا مقصد ہے ان کے سارے مقدمے گواہوں کو توڑ کے یا خرید کے یا دھمکا کے یا اب یوجن کی ملی بھگت سے ان کو ایک طرف سے کلین چٹ ملتی چلی جا رہی ہے یہ ایک مقدمہ تھا جس میں انہیں بھائے تھا کہ مختارن ساری گواہی کریں گے وہ نہ بکیں گے نہ ڈریں گے تو بریجیس سنگھ اور تربون سنگھ کو بچانے کا سپنا پورا نہیں ہو پائے گا اور اس لیے ان لوگوں نے ایک سنیو مجھے گھٹنا کرم کے تحت کن لوگوں نے انہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ایڈمیشٹیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جیل پرشاسن میں بیٹھے ہوئے لوگ اور بریجیس اور تربون کی ٹیم کے لوگ یہ سب لوگوں نے مل کر کے یہ گھٹنا انجام دیا ہے اگلا قدم آپ کا کیا ہوگا ہم لوگ سمیدھان میں وشواس رکھتے ہیں اور دیش کے قانون کے راستے سے ہم اپنے لیے انصاف پرابت کرنے کی کوشش کریں گے وہ جو ٹرائل کوٹ ہے وہاں بھی مانی اوچنیالے میں بھی سروچنیالے میں بھی ہر جنگہ یہ پکڑ ویسے بھی لمبت ہے پوری طرح سے رسپانسویل ہے سرکار ہر ویکتی کی سرکشہ کے لیے اور تب جب وہ جوڈیشل کشٹڈی میں ہے اور کسی نیائی ادھکاری نے سرکار کے سپردگی میں دیا ہے کہ جیل میں رکھو تو اور زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے سپردے خات کے درمیان آپ میں اور یہاں کے زیادہ ذمہ داری میں بہت تو تمہیں میں ہوا بہت جور جبردستی ہوئی کچھ کہنے کی بہت وہ نہیں ہے وہ شاید انہیں نہیں پتا ہے اور وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ اب جتے لوگ مٹی دے لیے بس اور لوگ مٹی نہیں دیں گے ہم نے کہا یہ کیوں آپ اس کے لیے تھوڑی روک سکتے ہیں کہ کوئی اپنے دھارمک جو سسٹم ہے اب آپ کہا سکتے ہیں کیا کسی کا شو اگر داستانسکار میں جا رہا ہے ایک بار ہوا ہے جب یہاں کرونا لگا تھا تب بھی ایسا تھوڑی تھا کہ لوگ خود سے ہی بھیڑ لے کے نہیں جاتے تھے ڈر گئے تھے گھر کے پریوار کے لاش اور جنازے کو لوگ جلاتے نہیں تھے اسے ہی پرواہ کر کے جل پرواہ بھاگ جاتے تھے اور جی سی بھی سے گڑھا کھوڑ پھر آپ نے کیا تھا میں نے کہا یہ کوئی لنگن نہیں ہے اس کی پرمیشن کی اوشکتہ نہیں ہے ہم ان کے پریجن ہیں اور ان کی مٹی ہوئی ہے تو مٹی دینے کے لیے دور دراز سے جو ہمارے رشتے ناتے عزیز قاریب سبائے ہوئے ہیں وہ ایک لوگ پری آدمی تھے ہمارا پریوار ایک بہت پرانا اعتحاسک پریوار ہے مختار انساری کی اس اسوہباوک موت سے جو کہیں نہ کہیں ملی بھگت سے سبکے ہوئی ہے تو اس گھٹنا سے لوگوں میں کتنا آکروش ہے اس کا اندازہ تو آپ کہیں بھی سہج دیکھ لیجئے پھر وہ تو تو میں میں ایک طریقے سے نوک جھوک ہوئی نہیں نہیں تو تو میں میں نوک جھوک نہیں ان کا کہنا تھا کہ آچار سنگتہ لاغو ہے دفعہ چوالیس لاغو ہے پرمیشن لینا چاہیے ہم کہا یار مردہ دفن کرنے مردہ جلانے شو یاترہ نکالنے یا جنازہ لے جا کے جنازے کی نماز پڑھنے اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرمیشن کیا وشکتہ ہے یہ ہمارے دھارمک پریوجن ہے اور اس کو ہم کر رہے ہیں ہم پورا سہیوگ کر رہے تھے ہم نے بہت سہیوگ کیا ہے جس طرح سے بھی لوگوں نے چاہا اس طرح سے سب کچھ کیا ہے ہیڑ بہت تھی اسی سے تو اوپر سے ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ اتے لوگ آئے کئی سے تو اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے جو جہاں سن رہا وہ چل دے رہا ہے اس کی سہانبھوتی مختارن ساری اور ان کے پریوار کے پرتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا انیائے ہوا ہے اب آپ گھڑپ تڑپ کر کے اس کو روک دیجئے ساری رات کل سے پورے چپے چپے پہ روکا گیا ہے اب لوگ آ رہے ہیں ہم تو کوئی کو بلالے نہیں ہم سے تو جن لوگوں نے پوچھا کہے بے جی مٹی ہوگی کیا ہوگی ہم نے منہ ہی کیا یار کی بہت زیادہ تین دن ہو گیا ایک تو وہاں سے پوسماٹم لاش آتے آتے رات میں تو ڈیڑھ بجے آئی ہے تو لوگوں میں سکتا تھی گئے ہیں لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ پچیس بیس پرسنٹ لوگ مٹی دے پائے ہیں اسی پرسنٹ لوگ تو بینا مٹی دیئے ابھی لوڑ گئے ہیں ایک سوال آخری ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دس بیس پرسنٹ بھی لوگ جو آئے ہوئے ہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں ان کو گھڑپ تڑپ سے بھگا دیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے ناجائز ہے سرکار یا سرکار کی منشاہ کے انصار کوئی پرشاسنیک آدھیکاری بھی ایسا کرتا ہے تو وہ دیش کے قانون اور سمجھان کے خلاف ہے آخری سوال ہے آپ کا پریوار ایک راجنیتک پریوار ہے موکتار انصاری ایک راجنیتک بیکتیر ہے اور دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے آپ خود سانسد ہیں تو یہ جو موت ہوئی ہے موکتار انصاری کیا اس کا کیا اثر دوہزار چوبیس کے چناؤ پر پڑے گا پروانچل میں اور خاص کر گازی پور اب ہم اس کو راجنیت کے اس میں نہیں لے جانا چاہتے بڑے آرام سے اس کو خود ہی بھجانے کی کوشش کریں گے سترداری درگ کے لوگ کیونکہ یہ پہلے ایسی سرکار ہے اور پہلے ایسی سرکار کے کچھ ایسے ادھیکاری اور ایسے سمجھ کے ان کے سمرتک ہیں جو جس کاروائی کو آم جنتا میں گھینہ کی درشت سے دیکھا جا رہا اس کاروائی کو اپنی اپلپدھی مانتے ہیں خامیازہ بھگتے ہیں یہ بلڈوزر لے کے کسی کا گھر گرہ دیں اسکول گرہ دیں اسپتال گرہ دیں جنگ جمین کھڑک کر دیں نجائز طریقے سے جھوٹے مقدمیں فسادیں اور خوب دھیڑو را پیٹھے بلڈوزر 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 نام رکھنے بابا بلڈوزر سبھا اسٹھر پر بلڈوزر کھڑا کر کے لوگوں کو درائیا جائے کہ یہ دیکھو بلڈوزر یہ ہے یہی وہ ہے پڑھام کیا ہوتا ہے گاجیپور میں ساتھ ویدان سبھا کی سیٹے ہیں شنی ملی تھی بھاجپا کے کھاتے میں شنی اگر آنکھ نہیں کھلی ہے تو اس لوگ سبھا کے چناؤں میں اہنکار تو دیکھئے کنش کو بھی اہنکار تھا جو اس نے یہ طریقہ بنا لیا تھا کہ جو اس کا ویروت کرے گا مطورہ کا راجہ وہ اس کو جیل میں ڈال دے گا یا مار ڈالے گا اس نے اپنے باپ کو جنہوں نے اس کے غلط نیتیوں اور اس کی جاتیوں کا ویروت کیا تو اس نے پیتا کو جیل میں ڈال دیا تھا لیکن آخر اس کی ستہ کا اور اس کا بھی انت ہوا جب تک کوئی ایک نام بتانے کی ستہی میں نہیں ہے کہ گازیپور بلیا میں کون چناؤں لڑے گا گازیپور آپ کی کرم بھومی ہے موکتار انساری کی گھوسی کرم بھومی ہے مہو کرم بھومی ہے پوروانچل میں آپ کئی سیٹوں سے چناؤں لڑے آپ نے پارٹی چلائی تو موکتار انساری کے اس جنازے میں جس طریقے سے بھیڑ تھی اس کا چوبیس کے لوگ سفہ چناؤں پر کیا آثر پڑ ساب شبدوں میں آپ بولتے ہیں جاننا چاہے یار اس دشتری سے میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں اس لیے بھی نہیں ابھی کیا کہوں گھوشنا بھاچپا کے لوگ ہی کرتے ہیں ہوای گھوشنا ابھی کنڈیڈیٹ بھی نہیں ہے ان کا کنڈیڈیٹ تو آ جائے کاؤں چناؤ لڑے گا اس پوری گھٹنا کا اثر پڑے گا جنتہ میں اثر پڑے گا جنتہ ہی مت دھاتا ہے پوچھ یہ جنتہ مرمہت ہے اور جنتہ کتنا بھی ڈر آیا جائے وہ بھائی بیت ہونے والی نہیں ہے ہمارے پوروزوں کا جو دیش کے ستنتہ سنگرام آندولن میں قربانی دینے کا ایک اتحاس ہے بارہ لوگ ہیں یہ جو ستنتہ سنگرام سینانی ہے جو جیل کھٹے ہیں جو مہاتمہ گاندھی کے ساتھ جیل میں تھے فریدلہ کانساری کی وہ تصویر لگی ہوئی ہے وہ ڈاکٹر سوکت اللہ انساری کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ عبدالعزیز انساری کی تصویر سب ستنتہ سنگرام سینانی ہے ایک پریوار میں بارہ لوگ جو جیل گئے یاتنائیں سہی کوڑے کھائے قربانیاں دے کے دیش کو آجاد کرائے دیش کی سیماوں کی سرکشہ میں برگیڈیر اسمان صاحب اپنے پرانوں کی آہوتی دیکھے ماترو بھومی کی رکشہ کرنے میں سفل رہے نوشیرہ گھاٹی جوانگر گھاٹی کو پھر سے بھارت کے پکش میں جیتنے میں سفل رہے اور ایسے پریوار کے لوگوں کے اوپر اس طرح کا جو کرت کیا گیا ہے ان کرتیوں سے آم جنتا مرمہت ہے دکھ ہی ہے کل سارا بازار بند تھا اتنا بڑا کسوہ ہے یہ کسوے میں کسی جات قوم کی ایک بھی دکان نہیں کوئی کچھ کانے نہیں گیا تھا سب نے بند کر دیا تھا سویکچھا سے اور آج بھی آدھا دن تک بند رہا ہے جب مٹی دے کے لوگ گئے ہیں تب دکانے پھولیں بہت بہت شکریہ افجال بھائی اس دکھ کی گھڑی میں آپ نے اپنی باتوں کو رکھا موسیقی